سال دوزار بیس کے ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری سے کارامت نہیں ہوں گے شہری ڈرائیونگ ٹیکٹس اکتیس دسمبر تک استعمال ملا آئے وسیم ڈار کی جانب سے بتایا گیا کہ نئے سال کی ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری کو دستیاب ہو جائیں گی شہریوں کی آسانی کے لیے اٹھارہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز قائم ہے وسیم ڈار نے یہ بھی بتایا کہ تین ڈرائیونگ ٹیکٹس اکم جنوری سے کارامت نہیں ہوں گے شہری ڈرائیونگ ٹیکٹس اکتیس دسمبر تک استعمال ملا آئے وسیم ڈار کے مطابق نئے سال کی ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری کو دستیاب ہو جائیں گی وسیم ڈار کا بتانا ہے کہ شہریوں کی آسانی کے لیے اٹھارہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز قائم ہے وسیم ڈار کا یہ بھی بتانا ہے کہ تین ڈرائیونگ ٹیکٹس قائم کیے گئے ہیں ایس پی ٹریفک کے مطابق ساتھ ساتھ لائسنسنگ پالیسی کے لیے دو لرنر وینز بھی کام کر رہی ہیں وسیم ڈار نے یہ بھی بتایا ہے جبکہ محلت دی گئی ہے سال دوزار بیس کے ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری سے آپ کا آرامت نہیں ہوں گے شہری ڈرائیونگ ٹیکٹس 31 دسمبر تک استعمال ملا آئے وسیم ڈار کے مطابق نئے سال کی ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری کو دستیاب ہوں گی وسیم ڈار کا یہ بھی بتانا ہے کہ شہریوں کی آسانی کے لیے اٹھارہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز قائم ہیں وسیم ڈار کے مطابق تین ڈرائیونگ ٹیکٹسنگ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اسپی ٹرافک کے مطابق لائسنسنگ پالیسی کے لیے دو لرنر وینز بھی کام کر رہی ہیں وسیم ڈار کے مطابق اسپی ٹرافک کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تین ڈرائیونگ ٹیکٹسنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں لائسنسنگ پالیسی کے لیے دو لرنر وینز بھی کام کر رہی ہیں جبکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ سال دوزار بیس کے ڈرائیونگ ٹکٹس یکم جنوری سے کارامت نہیں ہوں گے شہری ڈرائیونگ ٹکٹس اکتیس دسمبر تک استعمال ملائے وسیم ڈار کے مطابق نئے سال کی ڈرائیونگ ٹکٹس یکم جنوری کو دستیاب ہو جائیں گی وسیم ڈار کے مطابق شہریوں کی آسانی کے لیے اٹھارہ ڈرائیونگ لیسن سینٹرز کائن